چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کو چیئرمن بھول شویب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جنم ہوا ہی نہیں ایگزیک جو کچھ کر رہا ہے سب لیگل تھا ایگزیک کے پاس تمام لائسنس ہے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست بول کے خلاف انتقامی کاروائیاں زوروں پر بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا آزم کوٹ چیئرمن بول شویب احمد شیخ نے ایگزیک کیس میں ہونے والے مظالم کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں ایک الزام پر دو ایف آئی آر کاٹی گئیں ایک کراچی اور ایک اسلام آباد میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ ایک ہی الزام ہے یہ اسلام آباد کا آئیو جو تفتیشی افسر ہے وہ کہہ رہا ہے اور جو کراچی کا تفتیشی افسر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ ایک ہی الزام ہے اس پر دو ایف آئی آر کاٹی ہیں اب اس پر قانون ہے بھائی کہ دو ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی دونوں شہروں میں تفتیشی افسران نے تسلیم کیا کہ ایک ہی الزام ہے اوف کیا ظلم ہے چار سو بی سی کے شخصی زمانت کے کیس میں ڈیڑھ سال کے طویل عرصے تک زمانت نہیں دی گئی اوف کیا ظلم ہے ہمیں اٹھارہ ماہ جیل میں رہے ہم زمانت نہیں ہوئی ظلم ہے تو کیا ہے اس کو کیا کہے ایک دو نہیں پورے نو ججز نے نو بیفور می کیا وجہ اللہ ہی چانے ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ بھری عدالت میں بری کر دیا گیا اور دھائی گھنٹے کے اندر نو بیفور بھی ہو گیا قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں پاکستان کیلئے سرمایہ کمانے والے پر قیامت دھا دی گئیں اور اس وقت کے بہرے حکام خواب غفلت میں رہے بھری عدالتوں میں بریت کے بعد یہ ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں سنایا آپ نے ہمارے ساتھ ہو لیکن ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں ہمارا ایمان ہے حق باطل پر غالب آکے رہتا ہے اور آکے رہے گای چاہی ہے ظلم رکا نہیں اسلام آباد میں شیب احمد شیخ کی بریت کے ایک سو دو دن بعد ان کے خلاف اپیل کی گئی جبکہ پاکستانی قانون کے مطابق اپیل کا وقت ساٹھ دن ہوتا ہے ظلم کی ایسی انوکھی اور بے باگ داستان تاریخ میں پہلے نہیں ملتی جو مدت ہے نا جس کے اندر فائل ہونی ہے وہ ساٹھ دن یہ ایک سو دو دن میں فائل کی بیالیس دن بعد ایک دن بعد بھی نا امریکہ میں اور انڈیا کے اندر ایک دن کے بعد بھی نہیں فائل ہو سکتا ہماری اخلاف ہوگی پاکستان کے اندر کیا ظلم ہے کہ پاؤ نہیں ہوتے اس لیے بھاگ نہیں سکتا اور اب تفتیشی افسر نے اس حقیقے سے پردہ اٹھایا کہ ایک زیک نے کبھی غیر قانونی کام نہیں کیا کوئی جرم نہیں کیا ایک زیک کے پاس تمام لائسنس اور دستویزات موجود تھیں اور نہ ایک زیک کے خلاف کوئی گواہ تھا بھوک کیا ظلم ہے اچھا پھر ان کا مدعی ان کا تفتیشی افسر اب یہ کہتا ہے کہ ایک زیک نے جو کچھ کیا لیگل تھا سارے لائسنسز ایک زیک کے پاس موجود تھے جو وہ کام کر رہا تھا وہ ایک زبردست آئی ٹی کمپنی ہے اس کے بارے میں ہر جگہ ہر چیز صحیح ہے کوئی چیٹ نہیں ہوا کوئی گواہ نہیں کہتا کہ کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے بلکہ کوئی کرائیم ہی نہیں ہوا پورا کیس پانی کی طرح شفاف ہونے کے باوجود فیر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ نو افراد کی بریت کی درخواست پہلے سنی جائے اس کے بعد قانونی کاروائی آگے بڑائی جائے نہیں مانگوائی گئی تفتیشی افسر نہیں ہے موزز سینئر وکلا سپیم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اہن کیسز کی تیرہ بھی کر رہے ہیں لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کورٹ میں ٹرائل جاری ہے اوف کیا ظلم ہے مگر وہ جو ہم نے ایک ایڈی جی صاحب کی عدالت میں فائل کی انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں اچھا جی پھر چلیں پھر صحیح تو اب کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی میں ٹرائل چلاوں گا روزانہ کی بنیاد پہ اور بلکہ ایک دن میں گھنٹوں کی بنیاد پہ چلاوں گا آئی او نہیں بلایا جائے گا کیس کی پروپٹی نہیں ہے وہاں پر لیکن ٹرائل چلے گا ہمارے وکلا ہائی کورٹ میں ہیں سپریم کورٹ میں پورے پاکستان کو پتا ہے بھائی عابی زبیری صاحب جو ہمارے وکیل صاحب ہیں اس کیسز میں ایک وکیل وہ ہیں وہ سپریم کورٹ میں سوموڈو کیسز میں ہیں وہ وکیل ہے ہمارے ایسا کیوں ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی ہدایت ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا خط آیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ کیا جا رہا ہے ناممکن گفت کیا ظلم ہے معزز چیف جسٹس آف پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کے سوا یہ کچھ نہیں اسی لیے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست بھیج دی گئی ہے کہ کس طرح جناب چیف جسٹس کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے کہا بھئی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا جی یہ اصل میں مجھے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب کی طرف سے ہمیں شاید ہمیں یہ ہے چیز کہ آپ نے یہ کیس کا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کوئی خط آیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی اس کیس کا جلدی فیصل ہے ایسا خط ہوئی نہیں سکتا اس میں آپ فیئر ٹرائل ہی نہ کریں لیکن بس نام استعمال ہو رہا ہے ان بڑی شخصیات کا ان موزز ججز صاحب کا نام استعمال ہو رہا ہے قانون اور آئین کی والا دستی کے لئے جو اب ہوا ہے نا یہ جو ہماری آلہ عدلیہ اور سپریم کورٹ نے جو اس وقت کیا ہے قاوم جو استرابی کیفیت میں تھی وہ استراب جو ختم کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا تو بول اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں امپورٹنٹ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل ججز صاحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لئے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا